بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس طرح سے بیمانی کی ہے نو بال تھا جس پہ چھکا لگا ہے لیکن انہوں نے نو بال نہیں دیا اور بالاخر پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے اور شکر الحمدللہ ہم اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اس کے بعد جو ہمارے پلیئرز نے ہماری کمزوریاں ضرور ہیں بیٹنگ آرڈر میں ہمارے جو بیٹسمن ہیں انہوں نے اتنی اچھی کارکرتگی خاص طور پر میڈل آورز میں نہیں دکھائی میڈل آرڈر جو ہمارا ہے وہ بہت کمزور ہے لیکن شکر الحمدللہ جس طرح سے ہمارے ٹیلینڈرز نے آکے پرفارم کیا ہے نسیم شاہ نے خاص طور پر اس کی تو کیا ہی بات ہے جتنی تعریف کی جائے میں نے کہا سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا اپریشیشن کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر نسیم شاہ کے لیے ہوگی نسیم شاہ دا ہیرو اور نسیم شاہ کی جتنی تعریف کریں کم ہے سب سے پہلے تو نسیم شاہ کو مبارک اور تمام پاکستانیوں کو مبارک افغانستان والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں پاکستان سے بس جیتنے ہی والے ہوتے ہیں اور ہار جاتے ہیں جس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہے نسیم شاہ نے اور اس سے پہلے امام الحق نے اچھی پرفارمنس دی باب رازم نے بھی اچھی 50 کی لیکن وہ اس اننکس کو بلٹ نہیں کر پائے مزید آگے نہیں پڑھا سکے اس کے بعد بھی پاکستان اچھی فارم میں تھا لیکن آہستہ آہستہ وکٹیں گرتی رہی اور پاکستان کے جو میڈل آرڈرز میں جو بیٹسمن تھے انہوں نے سلو کھلنا شروع کر د اور پاکستان کو آخر میں بہت زیادہ رنز تھوڑے بالز پر ضرورت تھیں اور آخری آور میں گیارہ رنز درکار تھے تو وہ ایک گیند رہتے نسیم شاہ نے چوکہ لگا کے وہ پورے کر لیے شکر الحمدللہ ایک بیار پھر سے ہم سرخ رو ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے اس کے بعد نسیم شاہ اور باقی جتنے بھی ہمارے کنٹریبیوٹرز ہیں ان کی تعریف کی جائے تو وہ کم ہے انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبار حاضر ہوں گے فی الحال کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ